ہالی میں ہوئے بیدھان سفر چناب میں قراری ہار کے بعد کانگریس بیک فوٹ پر ہے پائٹی ابھی ہار سے ابری بھی نہیں تھی کہ اب راہل گاندھی کے لیے کوٹ سے بری خبر سامنے آئی ہے راہل گاندھی چناب رچار کے دوران بی جے پی پر نشانت سادھنے کے چکر میں بیان تو خوب دیتے ہیں لیکن پھر بعد میں راہل کو کوٹ کے چکر لگانے پڑ جاتے ہیں راہل گاندھی کی سانسدی پر پھر سے خطرے کے بادل مڈرانے لگے ہیں راہل گاندھی ایک بار تو دیش کی سانسد سے آئیوگی ٹھہرائے جا چکے ہیں ایسا پھر ہوا تو کیا حال ہوگا راہل گاندھی کانگریس اور سوامی بھکتوں کا بیچاروں کا حال ایسا ہو جاتا ہے کہ نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے بس سوامی بھکتی میں لین جو قہدے پائٹی وہی کر دیتی ہے بس سوامی خوش رہنے چاہیے کیا پھر سے راہل گاندھی سے سرکاری بنگلہ چھین لیا جائے گا راہل گاندھی جن مسئیبتوں میں کھیرے ہوئے ہیں اس کے لئے کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہی ذمہ دار ہیں راہل گاندھی کانگریس کے ایک ایسے نیتہ ہیں جنہیں راج نیتی میں آئے لگ بھگ انیس سال ہو گئے لیکن ان میں نہ پریپاکوتہ آئی اور نہ گمفیرتہ آئی اپنی بیاکولتہ میں کئی بار ایسا بول جاتے ہیں کہ کانگریس کے استرپنور شیعہ کتھتی یوانیتہ کے لئے ہی نہیں پوری پائٹی کے لئے بھاری پڑ جاتا ہے پھر سے راہل گاندھی کی راج نیتک نہ سمجھی نے ان کی مسئیبتیں بڑھا دی ہیں کیسے بڑھا دی ہیں بتاتے ہیں آپ کو کانگریس نیتہ راہل گاندھی ایک نئی مسئیبت میں گھرتے جا رہے ہیں آمد شاہ پر ٹپنی کی معاملے میں اترپردیش کی ایک عدالت نے راہل گاندھی کو پھر سے طلب کیا ہے راہل گاندھی کو کورٹ نے چھے جنبری کو حاضر ہونے کا نردیش دیا ہے سلطان پور کی سانسد ویدھائق عدالت نے گرہ منتری آمد شاہ پر کتھی تاپتی جنرکٹی پڑی کرنے کے معاملے میں کانگریس نیتہ راہل گاندھی کو چھے جنبری کو طلب کیا عدالت نے اس سے پہلے راہل گاندھی کو سولہ دیسمبر کو پیش ہونے کا نردیش دیا تھا لیکن وہ اپستیت نہیں تھے بھارتی جنرکٹی پارٹی کے نیتہ ویجمیشر نے راہل گاندھی کے خلاف دوہزار اٹھارہ میں واد داکھل کیا تھا انہوں نے راہل گاندھی پر گرہ منتری آمد شاہ پر کتھی تاپتی جنرکٹی پڑی کرنے کا آروپ لگایا ہے ویجمیشر کے عدیوقتہ سانتوش پانڈے نے بتایا کہ سلطان پور کی سانسد ویدھائق عدالت نے کانگریس نیتہ راہل گاندھی کو معاملے میں سولہ دیسمبر کو طلب کیا تھا لیکن وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے اب انہیں چھے جنوری کو پیش ہونے کا عدالت نے پنان نردیش دیا ہے پانڈے نے بتایا کہ بیٹے اٹھارہ نومبر کو سانسد ویدھائق عدالت کے نیتہیش یوگیشی آدب نے معاملے پر سنبائی کی تھی اور بحث پوری ہونے کے بعد فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا آروپ ہے کہ ایک ویڈیو فوٹیج میں بھاجپا کے پورب ادھاکش اور کیندری گرہ منتری آمیت شاہ کے خلاف عبدرٹی پڑی کی گئی تھی آروپ تھا کہ کعناتک چناب کے دوران آٹھ مئی دوہزار اٹھارو کو بینگلورو میں آیوجید پریسوارت میں راہل گاندھی نے کہا تھا کہ بھاجپا جو کی ایماندار وہ سچتہ کی راجنیتی کرتی ہے اس کا راشتری ادھاکش ایک ہتیا عویوگت ہے پریوادی کی اور سے آروپ لگایا گیا ہے راہل گاندھی نے یہ بھی کہا تھا کہ جج لویا کیس میں سپریم کورٹ نے آمیت شاہ کو ہاتھیا عویوگت مانا ہے بیورو ریپورٹ او ایم ایچ نیوز اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں